موسیقی 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 وہ اسی علاقے میں سے ملے گا ہے بلکل اسی علاقے سے ملے گا ٹری لیول سے اوپر الپائن انوائرمنٹ جیسا حسین موسم رکھنے والی وادی اے کاغان اس قدر خوبصورت ہے اس قدر خوبصورت ہے کہ ایک ایک منظر کا بوٹ آنکھ نہیں اٹھا سکتی چل تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ ہم ان کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ ہلو اور اسلام علیکم دس از بینہ ملک میں اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہوں اور اس کی ابتدا کر رہی ہوں میں ٹیکسلا میوزن یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت ساری تہذیبوں کا آغاز ہوا ہے اور انہی تہذیبوں میں سے تھی ایک گندھارا سیولائزیشن اور ٹیکسلا میوزن میں گندھارا سیولائزیشن کی بہت ساری باقیات موجود ہیں یہ ساری باقیات انسان کی عظمت رفتہ کا مو بولتا ثبوت ہیں اور اس ٹیکسلا میوزن میں بہت ساری مورتیاں رکھی ہیں بظاہر تو یہ مورتیاں خاموش ہیں لیکن ہر مورتی کے اندر ایک داستان چھکی ہے اور اس میوزن کے دیواروں پر جو نکوش بنے ہیں وہ اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ جب اہل یورپ کو زندہ رہنے کے لیے لڑنا پڑتا تھا تو یہاں پر علم اور عدب کی بات ہوتی تھی تو آئیے وزیٹ کرتے ہیں ٹیکسلا میوزیم یہ روی آر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وزیٹ کرائیں گے ہمیں ٹیکسلا میوزیم کا اور بتائیں گے کہ یہاں پر کیا چیزیں موجود ہیں سلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ پہلی بھی جی اللہ حمد اللہ سب سے پہلے ہم اس ماب کے اوپر ہیں ایک سلھا میوزیم میں جو اوپجیکس پڑے ہو ہیں جہاں جہاں جگوں سے ملے ہیں ان جگوں کو دکھانے کے لیے م جو ایک سری علیکم بنایا گیا اور یہ جو ٹیکسلا میزیم اس کو ہم ٹیپیکل سائیٹس میزیم کہتے ہیں کہ یہیں ٹیکسلا سے جو چیزیں ملی ہیں وہی یہاں پر دسپلے ہیں فیسکلی تیکسلا میوزیم میں جو بھی کچھ چیزیں ہیں گندھارا سویلیزیشن سے ریلیٹیڈ وہ اسی علاقے میں سے ملے ہیں بلکل اسی علاقے سے ملے ہیں سی how connected it is اور ٹیکسلا میں بیسیکل ہمارے پاس تین شہر جو ملے اسکی بیشن کے دوران یہ سب سے جو انشین سٹی تھا وہ بیڈ ماؤنڈ کے نام سے ہے اور بیڈ ماؤنڈ یہ میزم کے رائٹ پر نظر آ رہے آپ کو اس کو ہم پرشن سٹی کہتے ہیں بیڈ ماؤنڈ میں یہاں پہ پرشنز رول کرتے رہے ہیں ٹیکسلا کے اوپر سکھ سنچری بی سی ٹو سیکنڈ سنچری بی فار پرائز تک اور اسی شہر میں الیکسینڈر دی گریٹ آئے تھے تری ہنڈر ٹوئنٹی سکس بی سی میں اور ان کے ساتھ جو گریک آئے ان لوگوں نے سیکنڈ سیٹی سرکب جو تھا وہ اسٹیبلش کیا اور سرکب کو ہم کلین سیٹی بھی کہتے ہیں اور یہ گریک دور میں کیپیٹل بھی تھا اور گریک یہاں سیکنڈ سنچری بی سی ٹو سیکنڈ سنچری ایڈی تک رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کشان آگے بودھسٹ آگے جنہوں نے تھرڈ سیٹی اسٹیبلش کیا سرکس کا نام رکھا ہے اور کشان بودھسٹ لوگ تھے جو سینٹرل ایشیا سے یہاں پہ آئے تھے ہمارے پاس ان کے آنے کے بعد یہ آرٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گدھارا آرٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ شروع ہے اس کو ریلیجیس آرٹ کہتے ہیں بودھسٹ آٹ انڈو گریک آرٹ بھی کہا جاتا ہے اور کشان لوگوں نے ہاں ٹیکسلا میں ڈیفرنٹ ریلیجیس پلیسی اسٹیبلش کی ہیں جس کو ہم جن کو ہم کشان رینیسٹیز بارہ کہتے ہیں ان میں یہ جولین وغیرہ شامل ہیں یہ جنہ والی ڈیری بادلپور وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیکسلا میں ایک انشیلز یونیورسٹی بھی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا جولین ایف آم نوٹ رونگ تو یہ کیا وہی یونیورسٹی جس میں چندرگوپ موریا پڑھتے رہے ہیں باز لوگ کہتے ہیں بٹ آئی تینک کہ یہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ سیکنڈ ٹو فیپ سنچری ایڈی کا دور بانتا ہے می بھی کہ اس ٹائم پہ یہاں پہ چندرگوپ موریا اس سے پہلے کا ٹائم ان کا گزرا ہوگا ہے اس وقت وہ یہاں پہ نہیں ہوتے اچھا ہاں اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس یہ جو مین سٹوپا ہے دھرماراجی کا یہ وہی سٹوپا تھا جو اشوکا نے اسٹیبلش کیا تھا اور اشوکا کے دور میں یہاں پہ بودھزم سٹارٹ ہوا تھا اشوکا بسیکلی پوتھا تھا چندرگوپ موریا کا اور اشوکا نے بودھزم جب اڈاب کیا تو یہاں پہ وہ بودھا کی ریلکس لے کے آئے اور ایک جو پار تھا ان کی ریلکس کا وہ یہاں پہ لاکے پریزرب کیا گیا تیکسلہ کے اندر تو اس طرح یہاں تیکسلہ میں بودھزم سٹارٹ ہوئے اور اس طرح ہم تیکسلہ کو بیسہ بودھزم کہتے اس کو سینٹرلا بودھزم کہتے ہیں اور اس وال پہ ہمارے پاس ہے یہ سیدھار جی آنج شوڑھرا وائف ان پلیسز پروفنسہ انوان اوکی اچھا یہ اس کی کیا یہ جو تسویر لگی ہے نا یہ ان کی بودھا اور سیدھارتا اور ساتھ ان کی وائف کو دکھا رہے ہیں یہ ان کا پیلی سین کہہ لیا یہ پہلے سین آگیا اچھا سیدھار ساتھ ارکے دنیا جب انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اپنی فیملی کو چھوڑا گھوڑا لیا اور اس کے بعد وہ انڈیا چلے گیا وہاں جا کے ورشپ شروع کر دی یہ پوری ان کے لائف ایمٹس ہے رہے ہیں سی کتنے اچھے طریقے سے ڈپکٹ کیا گیا ہے کتنے اچھے طریقے سے you just can tell the whole life story وہاں سے لے کر یہاں تک اس طرح سے ایک لائف سٹوری چل رہی ہے remarkable اور آگے کیا ہے اب یہاں پہ جو سٹیچو لگا ہے اس کو ٹیپکل ہیلو نیشٹک کہتے ہیں اب اس میں یہاں پہ جو ڈریس دکھایا گیا وہ دیکھیں آپ اس میں روبز دیکھیں اور یہاں پہ جو سینڈل دکھا رہے ہیں اس زمانے میں گریک پناہ کرتے تھے بسی کل یہ جو آرٹ ہے اس کو انڈو گریک آرٹ کرتے ہیں کیونکہ گریک لوگوں نے اس آرٹ کو مرڈ کر دیا میکس کر دیا تو یہ آرٹ سامنے آرہا ہے انڈو گریک آرٹ کے حالے سے واہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسی سی ویلائزیشن میں میں واپس ٹلی گئی ہوں ایسا ہی ہے اچھا اب یہاں پہ یہ جو سٹیچو لگا ہے اس میں یہ دکھا رہے ہیں بدھا جو ہیں یہ بینین ٹری اس کے نیشے بیٹھ کے ورشپ کر رہے ہیں اور یہ انڈیا میں جگہ تھی اس کا نام تھا بدھ گایا جہاں پہ بدھا کو انلائٹلمنٹ ہوئی تھی اور انلائٹلمنٹ کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ گریک انجلز کو دکھا رہے ہیں انلائٹلمنٹ کے بعد یہاں پہنک رہے ہیں انلائٹلمنٹ کے بعد یہاں پہنک رہے ہیں اور پھر دیوتا کی گوتھم بودھ کو قتل کرنے کی سازش ہے یہ تاپ پہ جو سین ہے یہ آفرنگ سیپ لگا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4% دکھائے گیا ہیں ان کے پاس ڈونیشن پکڑے ہیں جو بدھا کو گفت کر رہے ہیں اچھا تو یہاں کا پیس اگا ہے یہ بھی اچھائنا گیا ہے اور یہ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بدھا اور سامنے ان کے ڈیسیپلز کو دکھایا گیا ہے جو بیٹھے ہوئے ان کو سون رہے ہیں اور یہ لیف سیٹ پہ جو آپ کو پیلرز نظر آ رہے ہیں اس کو بھی گریک پیلر کہتے ہیں کورینٹھین طول اچھا یہ جو سٹیچو لگیا نا یہ بھی آفرنگ سین آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پہ بدھا کے ساتھ جو ہے نا یہ لیڈیز کو دکھا رہے ہیں جو ان کو گفت کر رہا پیش کر رہی ہیں اور یہ جو ساتھ آدمی دکھایا گیا نا اس کو شکل سے گریک زیوز کی طور پر دکھا رہے ہیں اور زیوز جو تھا یہ گریگ آڈ تھا ایکشوال یہ جو بندہ تھا نا اس کا نام تھا وجرہ پانی اس کے ہاتھ میں آپ دیکھیں تو میجک سٹیک پکڑی ہی ہے جس سے وہ میریکلز ورہ دکھایا کرتے تھے موجزات دکھایا کرتے تھے اب چونکہ سٹیچوز گریک لوگوں نے بنایا تو یہاں پہ اس آدمی کو ایز ایک گریک زیوز کی طور پر دکھایا گیا ہے جو اچھا it's just so amazing کہ آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری گندھارا سویلیزیشن جو ہے وہ اس موسیم میں سمائی ہوئی ہے and more to this I'm so excited KKH کو explore کرتے ہوئے there will be so many cultures languages جن کو explore کروں گی جن کو آپ explore کریں گے so it's just so exciting and thrilling in the first place Ji why I see this incomplete Asal میں یہ سٹیچو میلی ہی اسے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو بتایا گے جب یہاں پہ وائٹھانز آئے ان لوگوں نے یہ سکپریز ورا تپا کی ہیں اور جس پوزیشن میں یہ میلے ان کو لاکے یہاں ان کو لاکے دسپلے کیا گیا ان سٹیچوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں بودھا کو دکھائے گے یوگا پوز میں ورشب کرتے ہوئے اور اس کے لاوہ کچھ میں آپ ان کو میڈیٹیشن کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیٹیٹنگ پوزیشن میں بھی دکھائے گیا اچھال یہ جو آرد ہے اس کو میکس آرد کہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ یکوں پہ آپ دیکھیں گے ٹپیکل گریک الیمیٹ صاحب کو نظر آئے گیا کچھ یکوں میں انڈو گریک آٹ کے طور پر دکھائے گیا اور کچھ یکوں میں ان کو ٹپیکل لکل ہاتھ کے طور پر دکھائے گیا لیکن سکتے ہیں بودھا بودھا انہوں نے سب ہی پھائزز کو یہاں پر اسپلین کیا گیا ہے اب یہاں پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کو ایز پرنس دکھا رہے ہیں اور یہ جب انہوں نے ورشب شروع کی تھی اسی طرح جنری پہنے ہوئے ورشب شروع کار دی اور یہ نیچے آپ دیکھیں تو یہ لوٹس فلاور دکھائے گیا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے صدارتہ ورشپ کر رہے ہیں آپ کی ہم پر ساتھ میں ایک اور یہ ساتھ میں ان کے کوشی ڈیسیپلز بیرا بھی دکھائے گیا ہے یہ بدھی ستواز آگیاں مختلف ان کے بیفور انلائٹل میٹس دکھائے گیاں ان کو از اپنس ابھی ورشپ کر رہے ہیں انلائٹل میٹس نہیں ہوئی ہے اور یہ بیچ میں آپ دیکھیں تو یہ مردیشن کرتے ہوئے بدھا کو دکھا رہے ہیں ٹیکسلا ایک ایسی جگہ تھی جہاں پوری دنیا سے عرب چائنہ پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے ہیں یہاں پر علم حاصل کرنی تھی یہاں پر علم حاصل کرنی تھی یہاں پر علم حاصل کرنی تھی جس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی ٹیکسلا کی مین ایمپورٹنٹ بھی یہی تھی کہ ٹیکسلا ایک تو سلک روڈ کی ویرے سے مشہور تھا یہ جتنے بھی یونیورسٹری بھی تھی یہاں پہ اور تیسرا یہ ٹیکسلا جو تھا بہت فرٹلائز ایریا تھا بہت لاشنگ گرین ایریا تھا تو یہاں پہ پورے جو آپ دیکھیں گے جو ڈیفرنٹ اوبجیکٹس بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں می بھی اس میں ہو سکتے ہیں کہ ایمپورٹنٹ اوبجیکٹس بھی ہیں جو زمانے میں یہ سلک روڈ کے تھروں لوگ یہاں پہ ٹیڈرز اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے وہ یہاں سے انسو بائی کیا خریدہ اور یہاں پہ کلچر ہوا اور یہاں پہ وہ یوز کرتے رہے ہیں سپیشلی اب یہاں پہ دیکھیں گے کچھ کلاس سے بنائے گی اوبجیکٹ ہوئے رہا کچھ میٹالک اوبجیکٹس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسلا اس وقت ہے کاؤزمو پولٹنٹ سٹی تھا جہاں سے پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کلچر ایکسچنز کرنے کے لیے ٹراولنگ کے لیے بلکل وہ سکر ٹا پہنند تکد رہا ہے ایک وہ جانے چیزوں کے لیے میکنز ہیں یہ ہے تو وہ wollen نمید سوکر پڑے دیکھ سکتے ہیں کاؤزمو پڑے دیکھ سکھ مجرد اس کو سکھی chים سیکھرے ہیں اس میں یہ نیچے سیمن لیئرز بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں یہ سیمن لیول اس کو کہتے ہیں یہ سیمن حیمن بنے ہوئے ہیں سیمن امریلہ کو شو کر رہے ہیں تو اندر اس کی اشیز ہوتی ہیں اور پھر بودش جو لوگ ہیں اس کی اد گد سات چکر لگا کے ورشب کے ان کے لئے سیکریٹ جگہ ان کے لئے ہولی پلیس ہے جس کی ورشب بھی کرتے ہیں اور اس کو پھر یہ سٹیچوز کے تھرو اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفر جولری بلکہ یہ جو کرافٹ ہے یہ جو کام کیا گیا ہے ہاتھ سے آرکیٹیکس بنائے گئے اس کے ساتھ ساتھ میوزک میں بھی یہ بہت بہت اوال ہے ایکسیٹلی میوزک انسٹرومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹیچوز کے لئے آپ پر نظر آئیں گے کچھ جگہوں پر یہ گیٹار بجاتے ہوئے دکھا رہے ہیں اچھا اس کے اگر وہ نیشی دکھا سکے تو وہ بھی دکھا رہے ہیں وہ بھی درم بچھا رہے ہیں کچھ دانس کے پوزز بھی دکھا رہے ہیں ورشپ کر رہے ہیں اور وہ جو سٹیچو دیکھیں آپ وہ جو سٹیپنگ دانس کے آپ نے وہ روم کے اندر دیکھیں اس کا ریل یہ والا سٹیچو ہے اس میں وہ جولری بھی دکھائے گی ہے اوکی 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 اس کے سی سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈانسنگ سینز برہا لگے ہیں آرک کلچر میوزک کے حوالے سے they were like really really enriched saz بجاتی ہوئی فنکار آئیں اور یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈانسنگ سینز لگا ہوا ہے ڈانسز کو دکھائے گے پر فارم کرتے ہوئے ساز بجاتے ہوئی دکھائے وہ ٹاپے آپ دیکھیں نا ہی کچھ ساز بجا رہے ہیں ساتھ اس کے ڈانسز کو دکھا رہے ہیں ڈانسز کو دکھا رہے ہیں اس کے دانسز کو دکھا رہے ہیں ڈانسکو سن رہے ہیں اس کو انجوے کر رہے ہیں this actually looks like a dance floor جہاں پر ایک شخص جو ہے اس نے وہ وہ ایک موسیقل انسٹرومنٹ ہے اس کے ہاتھ میں وہ بجا رہے ہیں کچھ بانسری type ki and the girls dancing on the floor this piece depicts Gandhara culture ko and that's very fascinating اور یہ شاید کوئی وارٹر سٹوریج ہے کچھ بلکل ٹھیک آپ نے پہچانے یہ سارے ان کے سٹوریجز ویرا تھی وارٹر کے لیے بھی اور اس کے لابہ یہ ویٹ ویرا کے لیے اس کے لیے گرین ویرا کے لیے بھی یوز کیا کرتے تھے یہ سارے اسکیویشن کے دوران ایز ایز ملے ان کو لا گیاں پر ڈسپلی کیا گیا یہ ایز ایز ملے یہ دیکھیں آپ کچھ میں پیسیز ویرا بھی ہیں بعد بھی ان کو جوڑا گیا ہے ریپیرنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں شاید ان کے دوبارے ہیں جی بلکل اسی ان کو ریپیرنگ کیا گیا ہمارے پاس اس کے لاما جو مین جو چیزیں آپ کو دیکھا ہوں گا یہ شیشیں بلکل آپ سے ہی پہچانے ہیں اور یہ میٹالک میررز پڑے ہیں اس کی شیننگ سے وہ لوگ اپنا چیرہ دیکھا کرتے تھے اور اب یہ جو نیچے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوائلٹ اٹھیکال ہے ان کے اندر وہ لیڈیز کاسمیٹک کلر ویرا وہ رکھا کرتے تھے جیسے سوپ ویرا ہو گیا بیوٹی کے لیے کلرز وہ آگے چیزیں لیپ ویرا اور یہ ایکزیکلی رائی اس کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کامز ویرا پڑے ہوئے ہیں نیچے آپ دیکھیں ہیر ٹنگ ہیں اور ڈیفرین ڈیل پڑے ہوئے ہیں جو ماسکرا ویرا کے لیے یہ وہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ چیزیں آگے ہیں یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی کلے پارٹیز ویرا اور یہ سب سے انشین سو بڑے ہوئے ہیں جو کہ ٹوائنٹی سکس اہنڈرڈ یارڈ ٹوائنٹی سکس اہنڈرڈ یارڈ ٹوائنٹ سے ملے ہیں یہ روزانہ استعمال کی بڑے ہوئے ہیں یہ لوٹھے اکوزے جگ وغیرہ پانی کے اس طرح کے چیزیں آگے ہیں یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا شاور ٹائپ پڑا ہوئے ہیں او یس چار طرف سے شاور ٹائپ پڑا ہوئے ہیں اس کے لئے آگے آپ واتر فلاسک کو دیکھ سکتے ہیں سرہیاں پانی وانی کے لیے ملٹیپل ڈیزائنز ہیں الگ الگ طرح کی سرہیاں ٹری لیول سے اوپر الپائن انوارمنٹ جیسا حسین موسم رکھنے والی وادی کاغان اس قدر خوبصورت ہے اس قدر خوبصورت ہے کہ ایک ایک منظر کا بوٹ آنکھ نہیں اٹھا سکتے ناران اور کاغان وہ ٹوینز ہیں مطلب آپ وادی ناران میں آئیں اور کاغان کا وزٹ نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا جو بھی ٹورسٹ جو بھی لوگ ناران جاتے کاغان کا وزٹ مست کرتے ہیں ویسے پاکستان ہے بہت خوبصورت لیکن کے پی کے کی کیا بات ہے اور کے پی کے بہت خوبصورت ہے مگر مان سنگھ کے مان سہرہ کی تو بہت ہی کچھ الگ ہے اور بائی دو بے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور میں بہت خوبصورت ہے اور میں بہت خوبصورت ہے اور جو بہت خوبصورت ہے موضوع ناران کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سہر ہے شاید اس شہر کی اتدہی رومانس سے ہوئی ہے جس کا رس آج بھی اس کی ہماوں میں ہے اس شہر کے بارے میں ویسے ایک لف سٹوری بھی مشہور ہے کہتے ہیں کہ شہزادہ سیف الملوک اور پری بادیو جمال نے یہاں پر ایک دیو سے چھپ کر اور یا کچھ ارسا گزارا تھا واہ، صورتی ہے رومانس سے بہت خوبصورت ہے اور دیو ساتھا اور اینجا پر ایک بہت خوبصورت ہے جو رہاں اور ایسے ہمارے رہاں لوگاں ناران اس کے بارے میں تو مرود ہیں ہمارے ملد جائیں بے میں کیسے آپ کا ہم پر؟ میں کٹرم ہے آپ کی طرح جائیں کی طرح جائیں آپ کی طرح جائیں برلین مطموع ہے گوہ جائیں بہتراب، جائیں بہتراب کیا اُجتے ہیں سیدھے آپ کے لئے آپ کی طرح کٹرانی کہ یہ ٹھرے میں تو بدھئے اور کوئی منہ losing کرizon تو ہمجھے ہوگا جو چہے نماز نہیں ہمیں نہتے ہیں تہنasmatow använd hope کا قید رہا ہے اس سے رہا ہے؟ نہیں نہیں آپ کیوں آپ سے بکتر اور کا کچھانے سے بھی لوگ ہیں؟ میں چیز میں ہمارا چھانے سے calculہ چھانے تھا میں نے روزوں ایک ہمارا چھانے ہمارے میں کینا ایک میرے ہمارے کتھانے ہیں کچھ سے مجھ سے پتوس ہمارے دولتا ہے اور اس سے ہمارے کتھانے ہمارے دور زیادہ مجھے پیشتے ہیں لنے اگر میں اور شرق بھی سوید تھی میں دیکھئے ہیں آپ کو یہاں اگرانی کریں شکریہ جب ہمیں شکریہ شکریہ ہمیں ایسا بھی ہمتے ہیں مجھے 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 کیا نے اس کیا کیونکہ نے یہ وقت علاقا ہراторہ پیدا کیا؟ جیو اٹھا ٹھیکنم ہوں کے لئے معنی ٹھیکنم و تمام کیا کیا ہر مانگولیا اور پھر ہم ہوں کہ ہم اسے جانب نہیں کرنے مانگولیا نہیں ہے ہم چطورتے ہیں ہم اسے داخل ہوجودے اور نیپال اور جہاں ہوں رہنے والگ ساتھ میں Carrieetically قدرت樹 بھی Bachelor میں مجھے اور جہاں yes What are you ending this journey as I will end in Nepal Nepal that is the final goal Psychاں سے 건 آخری مجھے تھے تو Hä Grand,'ہNY ورنے ہیں کہ جواب میںatraہ گھtte ہمیں لے سارے چھیکer ہمارے پی Même از رکھم اور کام کرنے کے لئے لئے مجھےся کے دکھنے اور ہم وہاں سے شہر ہاں ہے ہیں؟ ہمم جب آپ کے لئے؟ نس سوگ آپ کے لئے. جب انہاں جمالتے ہیں. جمالتے ہیں وہاں کیا ہے جب کردیم ہے یہاں ہوں ہے ملولاقا وقت وقت ملولاقا سائر میں آپ کے لئے ملولاقا وہاں سے بہل پل کرتاw اور ملولاقا شکریہ اے بائی بائی اے بائی بائی اے بائی بائی چلتے ہیں پیری میدلز جاتے وہیں اس وقت میں روکی ہوں کاغان ویلی جسٹ تو ہوا کڑک چائے کا کپ اور وہ بھی ایسے سرین انوارمنٹ میں آپ دیکھیں نا آپ چار بہ رہی ہیں خوبصورت ہوایں خوبصورت موسم چائے کا ایک کپ اچھے ان روڈز پر سفر کرتے ہوئے مجھ پر ایک اور اکڑا کھلا ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک سودھنگ احساس تو ہوتا ہی ہے نا انوادیوں میں لیکن بیسیکلی انوارمنٹ اوپنز اپ یور مائن اور اتراد آیا آپ دیکھیں گے ایسے سوال جسٹ تو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ایسے سوال جب آپ دیکھیں گے جسٹی کنس time experience to see the nature this close یہ سمجھے کہ ناران کی سپو مارکت ہے سپو مارکت اپنا ران quite happening بڑا راشہ ہے لوگ شوپنگ کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کر رہے ہیں ڈرائی فروٹ سمجھے کچھ اور دیکھتے ہیں ڈسکار دیر تو یہاں کی شوالز کے بارے میں یہ بھائی ایکسپرٹ ہے یہ ہمیں بتائیں گے اسلام علیکم بھائی سب علیکم سلام یہ آپ اپنی اس کو دکان ہی سمجھے بیٹھ جائیے تشریف رکھی نہیں نہیں بیٹھ گئے نا پلیز کیا حال ہے آپ کا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹریڈیشنل شالز بنتی ہیں یہاں پہ وہ ذرا دکھائیے کیسا کام کر رہے ہیں خواتین کرتی ہیں یہاں سے یہ کام واؤ ارے آپ کیوں تکلف کریں بیٹھ جائے نا اچھا یہ ہاتھ کے واقع یہ ساری آتھ کے کڑائی ہوتی ہے یہ چودہ دن میں ایک شال تیار ہوتی ہے اور مختلف گروں میں بنتی ہیں ہورتیں بناتی ہیں یہ چودہ دن میں کتنی خواتین اس کے اوپر کام کرتی ہیں ایک خواتین ایک شال تیار کرتی ہیں اپنے اپنا علاق-علق ڈیزائن بناتی ہیں علاق-علق اس کی دیزائنگ بھی خود ہی کرتی ہے نیچے کلمکاری ہوتی ہے اوپر پر کڑا ہی ہوتی ہے باہدو پر یہ دیکھنے سے تعلق رکھتے آپ یہ قریب آکے دیکھیں اس کا دیزائن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں سچا بیوٹفول ڈیلیکیت ڈیزائن اور تنی خوبصورتی سے بنا ہوا ہے مطلب ڈیزائنر بھی خود ہیں بناتی بھی خود ہیں انیٹ ٹو ویکس فورٹین ڈیز تو میک تو پرپیر ایکشلی تو آپ اندازہ لگائیں کتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں کتنا ہونر ہے اور کتنی محنت سے خواتین جویں یہ کام کرتی ہے یہ کتنی کوئی آپ کی شاپ میں سیل ہو جاتی ہے یہ تو بہت زیادہ یہاں کی جلتی ہے لاور والے کراچی والے جتنے بھی کسٹمرات ہیں سب سے زیادہ یہ چیز پسند کرتے ہیں جی آت کی کڑائی والے مشینی تو ہر جگہ سے مل جاتی ہے یہ یہاں کی سپیشل سوگات ہے اور ٹوریسٹ بھی یہی سے اسی طرح کی شاپ پسند کرتے ہیں اس طرح کی مشینی بھی لیتے ہیں لیکن زیادہ تار یہ چیز پسند کرتے ہیں ہار گھر میں عورتیں تیار کرتے ہیں الگ الگ اپنا اپنا ڈیزائن دیتی ہیں بے شک کام تو بہت حسین ہے اس پہ کیمت کتنی ہے اس چول کی پینتالیس او روپے کے ایک شال ہے کیتنی فورٹی فائیف ہندرڈ اونلی فورٹی فائیف ہندرڈ پاکستانی روپیز اور مطلب لیبر only just 4500 this is very less فور اپناسٹر پیس کی سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت کم کی متوصول کر رہے ہیں اس چول کی جی جی مناسب دے رہے ہیں محنت زیادہ ہوتی ہے لیکن مہنت زیادہ ہوتی ہے لیکن مہنت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں ہمیں کم پڑتی ہیں اچھا صرف محنت زیادہ ہے محنت زیادہ ہے جی تو محنت پی بھی تو پریس ہوتی ہے جی جی چیئر پیس اچھی چال کے لینے خوبصورت چال کر رہے ہیں اچھا سب موسیoir اچھا بات کچھے با نیسر اچھا darkness موسیoir بپر بپیش ایچار بت بہت خیال تھا مگر بہت ایک سائٹنگ تھا اور آگے جس منزل پہ ہم بیسے منزل تو نہیں کہیں گے وہ بھی راستہ ہی ہے منزل پتہ نہیں ہماری کہاں جس جگہ ہم جانے والے آنا وہاں پہنچ کے ساری کی ساری تھکن جو ہے وہ غائب ہو جائے گی بہرحال یہاں پہیک ریسٹرانٹ دیکھا سوچا کہ انہاں چل کے یہاں پر کھانا کھائیں اور ذرا ان کے کچن کا وزٹ بھی کرتے کیا خیال ہے چلے ہم دے چکے سارا دن سفر کیا ہے بھوک سے ہلکان ہو رہے لیکن یہاں پہ کچھن ہے جب وہ اوپن کچھن ہے اور کھانے کے خوشبوں جب ناک تک پہنچیں تو پھر رہا نہیں گیا so i thought why not let's go and talk to these guys کہ یہاں کوئی recipes الگ بن رہی ہیں جی اسلام علیکم جی کیا آل ہے آپ کا یہ جب کھانا مناتے ہوں گے آپ تو کھاتے بھی رہتے ہوں گے بیچ میں سے جی جی دلکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اچھا کیا پکا رہے ہیں آج آپ دکھائیں دکھائیں یہ مٹن شنواری تیار ہوگی مٹن شنواری اچھے اس میں آئل تو نہیں ڈالتے نا یہ اپنے آئل میں بنتا ہے جی جی آئل ملکل نہیں ہوتے اور گریبی بھی لائٹ گریبی ہوتے ہیں اس کے اندر اچھا اور یہ کیا بنا رہے ہیں چکن کڈائی اور وہ آئی گیس ملائی بوٹی ٹایپ کچھ ہے وایٹ آئی آئی ہے مکنی آئی ہے اور یہ کیا بنا رہا ہے آ میسی نیبال بیشتابل آئی ہے میکس ویجتابل آئی ہے اور ڈالماش اور ڈال چنا اور باکے پرشن ڈگاویا ہے اور یہ وکیا ہے یہ ایک پریشورککر ہے یہ پریشورککر ہے یہ جانب جانب ہے یہ افغانی پریشورککر ہے جلدی جانب کوک ہوتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تقریبا معدن آپ کو دس پندنہ مل دون جی بی چیپٹر میں بہت سارا تھرل ہے بہت ساری ایکسائیٹمنٹ ہے بہت ساری انفولدیت سٹوریز ہیں اور میں پرامس یوں ان دار کہ بہت سارے کرامز بھی ہیں وہ تو ہوں گئی بہرحال اس وقت بہت سخت بھوک لگ رہی ہے کھانا میرا خیال ہے ہمارا تیار ہے آئیے چلتے کھانا کھاتے اور ٹیم جی میری بھوکی ٹیم آلی صاحب یہ ہماری رائٹر ہیں آلی صاحب آپ تو بھوک سا لگ رہے مرغہ بن چکے ہیں میرے پیٹ میں چوہے دھوڑ دھاڑ کے ختم ہو گئے چوہے بھی ختم ہو گئے آپ کھانا کھائیے اور آپ کو بھی اتنی بھوک لگی ہوئی تھی ہمارے ہمیں لگی ہوئی ہے اور اتنا لنبا ٹیم کیا ہے آپ میرا انتظار کر رہے ہیں جی جی آپ so kind of you آلی صاحب آنا آپ پلیز شروع کیجئے اور یہ ہماری ساری ساری تیکنیکل تیم ہے اور یہ راہل اس آلی اپنے کے لئے پیٹ میں اور ہمارے پہنے کے لئے پیٹ میں بہائید کیا رہا ہے ہمارے پیٹ میں بھی ہمت نہیں ہے لیکن کھان سے چلے ہم تیکسلا سے ناران پہنچیں it has been very very exhausting very very tiring but I bet you it was very very exciting بہت مزایا چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ ہم ان کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ 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 ہمارے پاکستان so everyone you are watching Discover Pakistan with Veena Malik اور میں نکل پڑی ہوں ناران سے اور ہم ہیڈنگ تورڈز بابو سر ٹاپ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں میرا سفر بڑھتا جا رہے ہیں آگے کی طرف پاکستان کی ایک نئی تصویر ایک نیا ویژن جو ہے وہ میرے ذہن پر لکش ہوتا جا رہے ہیں اتنے حسین مناظر ہیں بہت زیادہ خوبصورتی ہے پاکستان میں بہت حسن ہے ناران بالا کوٹ سے پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہ جگہ سیاہ حضرات کے لیے ایک اہم جگہ ہے یہ جگہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس جگہ کا سب سے خوبصورت مقام جھیل سیف الملوک ہے جو 2.7 مربع کلومیٹر کے رکبے پر پھیلی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں ہر سال یہاں پر لاکھوں حضرات سیر کے لیے ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں قومی شہرہ پندرہ یا این پندرہ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے کی ایک اہم شہرہ ہے اسے عموماً شہرہ کراکرم این پینتیس کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تاہم اس کی شہرت کی اہم وجہ اس کا بلا شبہ پاکستان کی سب سے خوبصورت شہرہ ہونا ہے اس شہرہ کا آغاز وادی کاغان کی شروعات سے پہلے مانسہرہ کے شہر سے ہوتا ہے یہ بالا کوٹ کاغان اور ناران سے ہوتی ہوئی چلاس کے مقام پر شہرہ کراکرم سے مل جاتی ہے وادی کاغان زلہ مانسہرہ خیبر پختونخواہ کی ایک حسین وادی ہے جو اپنے قدرتی حسن کے باعث عالمگیر شہرت کی حامل ہے پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع کئی معروف تفریحی اور حسین مقامات اسی وادی میں واقع ہیں یہاں سترہ ہزار فٹ تک بلند چوٹیاں بھی واقع ہیں جن میں مکڑا چوٹی اور ملکہ پربت شہرت کی حامل ہیں پہاڑوں، ندینالوں، جھیلوں، آبشاروں چشموں اور گلیشیز کی یہ وادی موسمِ گرما مئی تا ستمبر میں سیاہوں کی منتظر رہتی ہے موسیقی موسیقی اور خریل ادوانچر شروع ہو چکا ہے کیونکہ میں نے ہی ہاں پر دیکھی زیپ لائن اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرائے نہ کروں جی are you ready to brace me up اور am I ready to brace myself up for this exciting adventure بھائی یہ سفر ہی ایسا ہے کہ اس میں خریل اور ایکسائیٹمنٹ تو ہوگی مگر زیپ لائن کا اپنے ہی مزا ہے you fly like birds in the air this is going to be exciting اگرہ be careful of my cap اور یہ ساری سیفتی مجرز ہیں بھائی زایری بات ہے کوئی بھی thrill ہو سیفتی مجرز بہت ضروری ہیں we are going to have that Üç پہ ت� دیور ہے osم ب longitudinal س unquote beration کثی ہو راہ راہ زیب زیگ خلال زید زیگ سے نحی ملت بقی اللہی دیگن میں فرمی فرمی جب دنیا کی ساری حدود اور قیود سے آپ آزاد ہیں پھرین کے لئے اللہی دنیا میں ملتا ہے میں جب ہمیں ملتا ہے سو چوہ شیئر کچھ شیئر شیئر کچھ ایران پہارو کا شمار ان انتظامات میں سے ہوتا ہے جو انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے کیے گئے تھے یہ وہ کیل ہیں جس سے قدرت نے زمین کا توازن قائم رکھا ہے جس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے جس میں رب کائنات نے خود فرمایا ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے اور ہم نے زمین پر لنگر ڈالے تاکہ یہ لوگوں کے بوجھ سے ہلے اور نہ ہی جھکنے لگے یہ پہاڑ جتنے زمین سے اوپر دکھائی دیتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ زمین کے اندر ہے میں نے یہاں پر آپ محسوس کیا ہے کہ ہر جگہ یہ اپنی ایک vibe ہوتی ہے نا vibe مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پہاڑوں میں آ کے آپ بہادر ہو جاتے ہیں you become brave میرا خیال ہے کہ وطرت کے جب آپ قریب ہوتے ہیں تو you just you just experience different kind of emotions all together like یہاں پہ اتنا solace ہے اتنی خاموشی ہے اور کہیں سے آپ کو کسی جھرنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو آپ کو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا احساس ہوتا ہے مطلب اتنی خاموشی ہوتی ہے یہاں پر and this this is all together a different feeling میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنے کے لئے what exactly I'm talking about آپ یہاں visit کریں مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ when I'll go back how I will reconnect with that word there اگر پاکستان کے شمال ایک جنت ہے نا تو میں جنت کے راستے ہیں اور دریائے سند کی مسلسل کانوں میں پڑتی ہوئی آواز بلکل ایسے لگ رہی ہے جیسے کوئی شیر بھاڑ رہا ہوں the river indus the roaring lion زندگی میں بہت سارے ایسے adventure ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں that I really wanted to do اور پھر مسروفیاد کی وجہ سے بہت سارے چیزیں backburner پہ چلی جاتی ہیں میں نے زندگی میں بہت travel کیا I think my life is all about travel لیکن میں سمجھتے ہوں کہ میرا یہ بالا جو سفر ہے اگر میں اس کو مارک کروں تو یہ سب سے خوبصورت سفر ہے it's such a beautiful experience fresh air ہریالی تو مجھے لگتا ہے کہ it's never too late جب بھی آپ اپنے dreams کو فولو کر سکیں I'm very happy منزل پر پہنچنے کا اپنا مزا ہے that's beautiful مگر یہ جو سفر ہے this is the most beautiful journey چلاس سے ہم روانہ ہیں فیری میڈوز کی طرف اور راستے میں میں رکی ہوں تتہ پانی کے مقام پر اس مقام پر پہاڑوں سے گندک ملا ایسا پانی نکلتا ہے جو کہ بہت ساری سکن ڈیزیزز کے خلافے کیور کے طور پر استعمال ہوتا ہے and on my left side the mighty indus river دریائے سندھ بہرہ آیا اور اس کی آواز کی جو گونج ہے وہ کانوں میں it's like roaring it's like a roaring lion the mighty indus river ہمالیہ کے پہاڑوں سے چشموں کی صورت بہتا ہوا دریائے سندھ 3,120 کلومیٹرز لمبا دریائے ہے imagine how huge and grand it is دریائے سندھ صرف دریائے نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی زندگی ہے یہی وہ دریائے ہے جس نے وادیہ سندھ کی تحزیب کو جنب دیا اس کے کناروں پر مہنجو دڑو اور حرپا جیسے عظیم شہر آباد تھے اور یہی وہ دریائے ہے جس نے اٹک پل کے آس پاس گندھارا جائسی تحزیب کو جنب دیا the roaring lion indus river زندہ بات اور یہاں سے نکل رہا ہے تتہ پانی جس آپ رہا ہے تتہ تو ہلی تتہ پانی آئے گے سردیوں میں تو ہوت شاور لے سکتے ہیں آپ یہاں پر سو چلیے پیری میڈوز کی طرف موسیقی